مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم مرک کالی مرچ مرک کالی مرچ مرک کالی مرچ 100 گرام دودھ کی ملائی 4 چمچ نمک نمک چلی فریکس کالی مرچ مرک کالی مرچ مرک کالی مرچ مرک کالی مرچ پیسٹ میں ادرک لسن کا پیسٹ پیسٹ 5 منٹ تا کچھے سے ہم آئل میں بھینیں پیسٹ 5 منٹ تا کچھے سے جھون لیا پیسٹ 4 منٹ تا کچھے سے ڈھون گے دلے گا پیسٹ 8 منٹ تا کچھے گھونوں اب چکن کا کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک بسم اللہ رکھنا میرا اور اس کو اچھے سے مکس کرتے رہیں گے دو سے تلینٹ کے لیے اب ہم اس میں ایک کپ پانی ڈالیں گے اس میں لائے رکھنا میرا اور اس کو اوپر سے کور کر کے دس منٹ کے لیے پکنے دیں گے تاکہ چکن جو ہے وہ اچھے سے کل جائے دس منٹ ہو گئے اور چکن سے پانی بلکل خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دہی بسم اللہ رکھنا ہونے رہیں اور اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے اب ہم اس کو ہائی فلم میں پکائیں گے تاکہ جو دہی کا پانی ہے وہ بھی خوشک ہو جائے ہم نے ہائی فلم میں دہی اور چکن کو بھی پکایا اب دہی کا پانی دیکھیں بلکل خوشک ہو گیا ہے اب اس میں آگ کریں گے ہم چیلی فلیکس بسم اللہ رحمہ مرکہ اور کالی میچ کا پورڈر بسم اللہ رحمہ اور اس کو مکس کریں گے ہم اب چکن میں ہم ایڈ کریں گے دوٹ کی ملائی جس میں لائے رکھانے رہیں اور اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے اب لاسٹ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے لیمون کا جوس اور مکس کریں گے اب ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس کو اوپر سے کور کر کے پکنے دیں گے اب مرک کالی میرچ ریڈی ہے اب ہم اس کو گارنشن کریں گے گرین چیلی سے اب ہمارا ریسٹورینٹ سٹائل میں مرک کالی میرچ ریڈی ہے اب ہم اس کو گارنشن کریں گے گرین چیلی سے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجئے اپنے فرنس فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیے گا اور اب ملیں گے ہماری نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا مجھے 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 قپ شیئر مجھے 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 موسیقی